بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مایوسی پریشانی ڈپریشن کے شکار لوگوں کے لیے یہ دعائیں شفاہ ہیں جو میں آج آپ کو سکھانے لگا ہوں نمازِ عشاء کے بعد اول آخر تین بار درود پاک اور تالیس بار لا الہ الا اللہ الواسع الودود پڑھیں لا الہ الا اللہ الواسع الودود یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اکتالیس بار پڑھنا ہے اور ہاتھوں پر دم کر کے چیرے پر پھیر لیں انشاءاللہ آپ کے اندیشے اداسی مایوسی پریشانی ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اگر آپ بیمار رہتے ہیں تو یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں اس آیت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت پھر سنلیں اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نحصیت آ چکی یہ دلوں کے امراض کی شفاء اور مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے حضرت یونس کی جو سورت ہے سورہ یونس اس کی یہ آیت ہے یہ دعا آپ پڑھتے رہا کریں جب بھی آپ بیمار ہوں اس دعا کو کسرت سے پڑھیں یعنی اس آیت کو تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء عطا فرمائے گا اس کے بعد اگر آپ رنج اور غم میں ہیں یعنی آج کل کے دور میں ہر انسان پریشان ہے تو اس دوران آپ یہ دعائیں پڑھا کریں سبحان اللہ وبحمدہ پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پھر پڑھیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكُمْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدے کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آجائے آیت ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ صدق اللہ العظیم پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر بلا یا کوئی مسئبت آگئی ہے تو اس سے ختم کرنا ہے حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے پر اللہ نے مال اور اولاد گربار کے مطلق کو یہ نام کیا ہو اور اس نے یہ دعا پڑھی ہو تو اس نعمت میں موت کے علاوہ کوئی اور آفت نہ دیکھے گا یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے مال اور دولت دی ہے گربار دیا ہے اولاد دی ہے تو پھر اللہ کا شکر اس طرح ادا کیا کریں اس کے بعد استغفار کی یہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے یہ بھی دعا استغفار کی ہے ربی انی ظلمت نفسی فغفر لی اے میرے رب بلا شعبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا پس مجھے معاف فرما ربی غفر ورحم وانت خیر الرحیمین اے میرے رب بخش دے اور رحمت کر تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے پھر پڑھیں میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اسے توبہ کرتا ہوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ فوت ہوں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں اے ہمارے رب پس ہمارے گناہ ماف کر دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے یا پھر یہ پڑھیں اے ہمارے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما حالت اسلام میں زندہ رکھ اور نیک لوگوں میں شامل فرما کہ ہم رسوہ نہ ہوں اور نہ ہی کسی فتنے کا شکار ہوں پھر آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں اللہم توفنی معل ابرار ولا تحلفنی ولا تحل خواہیے ولا تخلفنی فی الاشرار والحکنی بالاخیار اے اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ وفات دے اور برو میں نہ چھوڑ دینا اور مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ ملا دے صدق اللہ العظم اب یہ ایک نیاز انسلا میں نے کوش شروع کیا ہے کہ کم سے کم ایک ویڈیو میں چار سے پانچ دعائیں آپ کو سکھائی جائیں آگے آپ کی مرضی ان میں سے جو بھی آپ سلیکٹ کر کے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا آپ پر کرم ہی کرم ہوگا ضروری نہیں کہ ساری دعائیں ہی آپ پڑھیں گے اگر وقت ملتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے وقت کم ہے تو ان میں سے کوئی ایک دعا آپ لے لیں اس کی کسرت کریں اسے کسرت سے پڑھیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ہیں ضرور شیئر کرنا ہے